مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ کے حوالے سے کیا ان کا ازادی مارچ آگے مارچ کرے گا یا پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی بھارت کے اس انکار پر جو اس اپنے ریجن پر اثر ڈالے گا ری سی پی ریجنل اکنومک کمپریہنسی پارٹنرشپ میں شمولیت سے بھارت نے انکار کر دیا یہ بھی ہماری بات کا ایک فوکل پوائنٹ ہوگا فوکل ایجنڈا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا معاملات کو ٹچ کریں گے امریکہ کی سوستحال کے حوالے سے کہ امریکہ میں جو صدر ٹرمپ کے امپیچمنٹ کی جو بات چیت ہو رہی ہے اور وہاں پر جو سیاسی اتل پتل ہو رہی ہے دو ہزار بیس کے الیکشن کے کانٹیکس میں اس پہ بھی کچھ بات چیت کریں گے اور بہت ہی سرسری سی بات کریں گے ہم کینیڈا کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اور میرے ساتھ شریک کے گرتو ہیں محمد رزوان بھائی بہت شکریہ بہت 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 شکریہ پاکستان میں مولانا فضل الرحمن کا ازادی مارچ جے کافی آگے بڑھ گیا جے جے یا یوں کہنا چاہیے کافی آگے بڑھ گیا تھا بڑھ گیا تھا جے اب لگ رہا ہے کہ جیسے رول بیک والی سچویشن ہے جے اگرچہ بیانات ان کے ابھی بھی یہی آ رہے ہیں جے کہ ہم سب سیاسی جماعتیں یعنی ان کا مطلب ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ متحد ہے مگر مسلم لیگ نواز گروپ نے بھی اور پیپس پارٹی نے بھی اپنے لوگ اس میں شامل کرنے کی کوئی صورت نہیں نکالی بلاول نے تقریر بھی کی جلسے میں جا کے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے میں جو اس میں ایک اہم بات ریزوان بھائی جو اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ بھی بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں اور میں بھی جب آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو اس بات کو ٹیچ کرتا ہوں اور کوئی اس میں اب شاکولی بات دی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دو تو بڑے گروپ ہیں جے جے اور چھوٹ چھوٹے اور بھی گروپ ہیں جے جے مگر اسی ازادی مارچ کے تناظر میں پاکستان کے کور کمانڈرز کا ایک اجلاس ہوا جے جے چونکہ کوئی اور اس وقت ایجنڈے پر کوئی ہاٹ بات تو تھی نہیں جے جے اس اجلاس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جو فیکشنز ہیں وہ مولانا کو اور سیاسی لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ فوج ایک ساتھ ہے اور یہ فوج ہے جس کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے جے جے کیا صورت ہے بہت شکریہ آہ تائر بھائی آپ نے آہ انوائٹ کیا مجھے آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں شاید ہم نے مولانا پر بات کی تھی آہ اور ان کے اس وقت آہ مارچ کی باتیں گرم تھیں تو آپ نے وہ ٹاپک لیا تھا آہ اس میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ اگر آپ مولانا پر بلیف کرنا چاہتے ہیں اور مولانا پر اپنی بیٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسے کریں گے مولانا پریڈکٹیبل پریئرین شروڈ پریئرین لیکن ان کی شروڈنس اسی چیز میں ہے کہ وہ ان پریڈکٹیبل ہیں ان کا ایک چیز پر رہنا وہ بالکل ایک ہارڈ کور مولانا بھی نہیں ہے اور وہ ہارڈ کور لیبرل یا سینٹر والے پولیٹیشن بھی نہیں ہے ان کا جب دل کرے وہ رائٹ کی پولیٹکس کرتے ہیں جب دل کرے سینٹر میں آتے ہیں اور جب دل کرے ایون لیفٹ پہ بھی آ جاتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی وہ پریگمیٹسٹ ہے بیسی کل پریگمیٹسٹ ہے اور یہ ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے ان کی اب اس مارچ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تین دن پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ مولانا کے مارچ کے حوالے سے وہ اتنے بندے واقعی لیا تھے اسلامباد میں کہ ان کے ہاتھ میں انیشیٹیو آ گیا تھا یہ بڑی اہم بات ہے میں ٹوک رہا ہوں کہ مولانا نے مین پاور کا جسہ مظاہرہ کیا اور وہ مین پاور بھی جو تھی جے جے وہ بنیادی طور پر میلی ان کی اپنی ان کی اپنی تھی ٹھیک ہے نا مسلمی شامل ایکسپیکٹر بھی یہی تھا ویسے تھا اور اتنا بڑا اجتماع بہت لوگ تھے ٹھیک ہے نا بہت لوگ تھے دسپلنٹ تھے چارج تھے اور وہ سارے وہ لوگ تھے کہ مولانا کے اشارے کی منتظر تھے انیشیٹیو توٹلی مولانا کے ہاتھ میں تھا اب یہاں پر اگر تو ایک ایک جینوان پلٹیکل گیم ہو رہی ہوتی تو بہت آرام سے آپ کر سکتے تھے کہ کوئی بھی political prayer آگے بڑھتا آہ advance کرتا اور دوسرے کو push back کر دیتا unless کہ وہ اس کی certain condition نہ مانتا. میں یہ expect نہیں کہا رہا تھا کہ مولانا resign لینے گئے تھے. میں یہ بھی expect نہیں کہا رہا تھا کہ عمران خان capitulate کر لیتا یقدم اور وہ اسے resign پکڑا دیتا اور گھر چلا جاتا. ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن ایک certain push back وہاں تک آ کر کہ جہاں پر عمران خان کو یا پرائم نیسٹر کو یا آپ آپ یہ ہو سمجھئے کہ وہ بیکر زمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ ایک حد تک بالکل مجبور ہو جاتے کہ اب مولانا کوئی کچھ دینا پڑے گا ورنہ مولانا جاتے نہیں ہیں تو مولانا نے یہ انیشیٹیو خود بخود اس کے بہائنڈ آ کرٹن کیا ہوا ہے بہائنڈ آ سین کیا ہوا ہے اینی باڈیز گس اینی باڈیز گیم لیکن یہ ہے کہ کچھ دنوں میں وہ بھی سامنے آجے گا کہ بہائنڈ آ کرٹنز کیا ہوا تھا لیکن مولانا اس وقت اپنا وہ سارا پلیٹیکل انیشیٹیو خود ہی بلنٹ کر چکے ہیں کسی نے نہیں کیا کوئی کلیش نہیں ہوا کوئی ایسی ان کی طرف سے اپوڈنٹس کی طرف سے کوئی پلیٹیکل موو نہیں ہوئی جس سے مولانا پہ پوچھ بیک ہوتے انہوں نے خود ہی اپنا پلیٹیکل انیشیٹیو بلنٹ کر دیا اس کی کیسے کیسے بلنٹ ہوتا آپ کو نظر آتا ہے اس لیے کہ مولانا نے بڑے کلیرلی کہہ دیا کہ ہم ڈی چوک تو جائیں گے نہیں اب ڈی چوک جا کے بیٹھنے کا ایک سیمبولک ویلیو ہے کہ وہ ہارٹ آف تا گورنمنٹ ہے وہ ریڈ زون جسے کہتے ہیں اسلام آباد کا جہاں پہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دفتر ہیں جہاں پہ ساری کیا کہتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور اس گورنمنٹ کا جو پیرافرنیلیا جو اسے پروٹیکٹ کرتا ہے وہ سارا وہیں پر ہے تو اگر وہاں جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کی ایک سیمبولک ویلیو تھی آپ کو یاد ہے عمران خان نے جب دھرنے دیئے تھے تو بیٹھے تھے ڈی چوک پہ ہی بیٹھے تھے ٹھیک ہے ہاں جی اور ایک سو چھبیس دن تک بیٹھے رہے تھے وہ اس لیے کہ ہم اپنے ویورز کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں جے جے تو مولانا کو کیا کباہت تھی ایسا کرنے کوئی کباہت نہیں تھی وہ عمران خان سے زیادہ آسان تھا آپ کو پتہ عمران خان کو بھی ڈی چوک جانے کی اجازت نہیں ملی تھی چودری نسار اس وقت انٹیریم نیسٹر تھے چودری نسار نے اس آرمی چیف کو اور آئی ایسای چیف زہیر علیہ السلام اباسی ہوتے تھے اس وقت ان کو بتایا کہ جی میری عمران نے میری گارنٹی ہے کہ وہ ڈی چوک نہیں جائے گا عمران کو اپنے بیکرز کی طرف سے پوشت تھی وہ ڈی چوک چلا گیا اب اس دن کے بعد سے لے کر آج تک چودری نسار اور عمران خان سپیکنگ ٹرمز پہ نہیں تھے اسی وجہ سے کہ اس نے وہ وہ چیز چودری نسار کا ٹرسٹ وائلٹ کیا تھا ڈی چوک کی ایک سمبالک ویلیو تھی عمران تو میرا خیال ہے پانچ ہزار بندے بھی نہیں لا پاتا تھا دس ہزار بندے بھی نہیں لا پاتا تھا ایک تو دھرنا لمبا تھا دوسرا اس کے پاس اتنے بندے تھے ہی اور دوسرا وہ زیادہ زیادہ طاہر القادری صاحب کی مدد لیتا تھا ہاں جو پہلا دھرنا تھا اس میں طاہر القادری کے لوگ تھے سارے جو دوسرا عمران کا اپنا تھا اس میں زیادہ زیادہ پانچ ہزار دس ہزار میکسیمم اتنے لوگ ہوتے تھے اس ہزار لوگ نہیں ہوتے تھے لیکن مولانا فضل رحمان کے اس ازادی مارچ میں تو کوئی احتیاطن بتایا جاتا ہے پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے قریب لوگ پچاس ہزار بہت کونسرویٹیو ہے میں نے میں وہاں پہ نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کتنے بندے ہوں گے لیکن جو ڈرون شارٹس ہیں ویڈیو شارٹس ہیں ڈرونز کے اس میں تو جتنے میں نے پاکستان میں جلسے جلوس دیکھے ہیں اس سے ایک تھوڑا سا ایک آئیڈیا سا ہو جاتا ہے کہ کتنے بندے ہوں گے پھر آپ نوٹس کمپیئر کرتے ہیں پتا چال جاتا ہے کہ کتنے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ لاکھ سے کم کہنا تو پیک پہ جب وہ تھے صحیح اچھا اور یہ وہ لوگ ہیں میں ذرا بات کو تھوڑا سا اس طرف بھی آہ شفٹ دے رہا ہوں زیادہ تر خیبر پختون خواہ کے لوگ ہیں چونکہ مہدانہ کا اپنا جو پاور بیس ہے پاور بیس ہے ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے وہاں پہ اور جو ٹیلیویجن پر ہم نے آہ کچھ لوگوں کے انٹریویس ہونے خاص پر بی بی سی وائس آف امریکہ جو کہ پاکستانی ٹیلیویجن بات کر رہے ہیں مگر ان جلسوں کی جلگیاں نہیں کھل کے رکھا رہے ہیں وہ جو ہم نے وہاں پر جو باتچیت آہ ان کی سونی عام لوگوں کی تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ مولانا کے ساتھی ہیں اور کافی ان کے اپنے ایجنڈے ہیں عام لوگ ہیں ہم 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 چونکہ وہ وکٹم ہیں ہم ہم اس علاقے میں چونکہ خیبر پختون خواہ میں جس طرح کی مطلب وہ ٹارگٹ رہے ہیں فاتا میں جتنا انریسٹ ہے جتنا فاتا جی وہاں پر پی ٹی ایم موجود ہے اور پی ٹی ایم بڑی پاپلر پارٹی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی علی وزیر اور محسن داورج وہ رہا ہوئے تھے علی وزیر نے پورے فاتا کا ایک ٹور سا کیا تھا یقین کریں فاتا جو کہ سپارسلی پاپولیٹری ہے جا کہ کہیں کہیں لوگ رہتے ہیں کچھ فاصلے فاصلے پر گاؤں ہیں تیس تیس چالیس چالیس ہزار لوگ اس کے تقریریں سننے آئے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں چلسے میں جیسے کہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں مختلف ٹی وی سکرینوں میں کہ لوگ ہیں مولانا خطاب کر رہے ہیں اور لوگ زیادہ خیبر پختون خواہ کے ہیں اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کی جماعت جو مولانا فضل الرمان کی جماعت ہے ان کے ساتھ دھاندری ہوئی پھر وہ اور بھی باتیں کر رہے ہیں ملکی سطح پر کہ ان کو اس طرح کی سہولیات نہیں ملی جس طرح کی وہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد توکو کرتے تھے تو اپنا پورے کا پورا جو ایک جسے کہتے ہیں تحفظات جو ہیں وہ اظہار کر رہے ہیں ایون این پی ان کے ساتھ ملی اور ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ شاید وہ بھی ان کے ساتھ آئیں گے آن بورٹ پی ٹی ایم والے بھی وہ سامنے نہیں آئے لیکن ہو سکتا ہے ان کی بھی ہمدردیا رہی ہیں چونکہ قوت سب کا ایک تھا تو یہ بھی ایک شفٹ نہیں بنتی نظر آ رہی تھی جو کہ مولانا نے لگتا ہے کہ اس کو کیپٹلائز نہیں کیا بالکل نہیں کیا آپ ایک چیز مس کر رہی ہیں مولانا چلے تو کراچی سے ہیں اور اسلام آباد تک آئے لیکن ان کے کافلے کا بہت بڑا حصہ ان کے جو جو بلوچستان کی امیر ہیں مولانا عبدالوا سے ان کی قیادت میں بہت لوگ تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب لوگوں نے ان کو ملتان میں آ کے جوائن کیا تھا اور وہ ایک بہت بڑا کافلہ تھا اب چمن سے لوگ آئے پشین سے آئے خزدار سے آئے مطلب it was a big wave کہ بلوچستان جیسے علاقے سے اتنی بڑی موومنٹ کا ڈیولپ ہونا اور اسلام آباد تک پہنچنا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فاتح اور بلوچستان کے لوگوں کی ایک کمبائنڈ ایک ایفٹ تھی جس کو مولانا لیڈ کر رہے تھے لیکن بات ہوئی ہے کہ اب مولانا کی ریٹریٹ نے جو کہ اب واضح نظر آ رہی ہے اب ان کو صرف ایک فیس سیونگ چاہیے وہ اب چودری شجاعت یا بھی کوئی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشن ان کو نگوشیئٹ کر کے دے دے گا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جو انیشیٹیف تھا وہ خود ہی انہوں نے بلنٹ کر دیا رائی اپنے ہی سیلز کو انہوں نے فولڈ کر دیا تو یہ انہوں نے کیوں کیا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں میرے خیال میں ایک تو پوسیبلیٹی یہ ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو اس وقت ایک جولٹ دے کے سیکنڈ راؤنڈ کھیلنا چاہتے ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر مولانا یہ سوچ رہے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ وہ کھیلیں گے تو شاید پتہ نہیں فیسٹی پرسنٹ چانس ہوگا اس بات کا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا ضرور لیکن سیکنڈ راؤنڈ پھر کوئی اور کھیلے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھیں عام پارٹی ورکر ہے نا اس سے اس کو اس سے کوئی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کس فیکشن کونز افیکشن آپ کی بیک کر رہے ہیں یا آپ کیا گیمز پلیٹیکلی ڈائنگ رومز میں پلیے کر رہے ہیں وہ مولانا کے لیے ایک جگہ پہ آئے تھے ان لوگوں کے خواہش تھی کہ مولانا کہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے اس کو ہٹانا وہ اس کے لیے آئے تھے انہوں نے جو پرسنل سیکریفائسز دیں وہ اس کے لیے دیں تھی یہ سیکریفائس دوسری دفعہ مولانا کے لیے لیے لینا مشکل ہو جائے گا ہاں کوئی اور کسی اور طریقے سے کیونکہ اس مومنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ عام آدمی شریک نہیں تھا یہ مولانا کے لوگ تھے یہ ان کے مدرسوں کے جیسے کہ آپ نے کہا فاتا کے لوگ تھے بلوچستان کے لوگ تھے کراچی کی جو پشتون پاپولیشن تھی وہ تھی اور اس کے علاوہ جو ہمارے پٹوہار ریجن کے پشتون پاپولیشن ہے وہ لوگ سارے مل کے یہ مجموعہ منایا تھا پاکستان کی اربن میڈل کلاس ابھی تک موو نہیں ہوئی وہ تو عمران خان کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تقسیم ہے وہ تھی آئیم ناٹ شور کہ اب بھی ہیں آئیم ناٹ شور کیا کیونکہ ان میں ریزنمنٹ بہت ہے ان کے پروبلمز بہت زیادہ گریو ہو چکے ہیں ایکنومکس ہے ان کا پروبلم ان کی پروبلمز الینیشن ہے جابز نہیں ہیں بے شمار پروبلمز ہیں اب وہ آن دیر آن اب ہوتا کیا ہے اس طرح کی موومنٹس جس طرح کی مولانا نے چلائی ہے ان کا ایک فائدہ عمران خان کو یہ پہنچا کہ اگر کوئی جنوائن پلیٹیکل موومنٹ اٹھنی تھی تو اس کو مولانا نے وینٹ آؤٹ کر دیا ہے ایسا کوئی جنوائن پلیٹیکل موومنٹ اٹھنے کا امکان تھا یا ہے میں آج دیکھیں سکسٹی ایٹ کے بعد ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ پاکستان میں کوئی جنوائن پلیٹیکل اپرائزنگ ہوئی ہو لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ اس اپنا ایکنومک ایجنڈے سے فرسٹریٹ ہو کے یا کسی بھی حوالے سے فرسٹریٹ ہو کے اپنی حالات سے وہ کہ اٹھنے کی کوشش کرتے تو یہ جو پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی نوکری صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو گینز ہوں ان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جنوائن پلیٹیکل موومنٹس کا جنوائن پلیٹیکل ڈسکورز کا راستہ روکتے ہیں جیسے پاکستان کا میڈیا ہے وہ انفارم نہیں کرتے وہ انفرمیشن روکنے کے لیے بنایا ہوا ہے وہ ڈسنفرمیشن کے لیے اسی طرح یہ پلیٹیکل فورسز جو ہیں پاکستان کی بنی ہوئی ان کا ایک کام جو کہ یہ بڑی خوش اسلوبی سے پچھلے پتہ نہیں کتنے ڈیکٹ سے کر رہے ہیں یہ جنوائن پلیٹیکل ڈسکورز کو آگے نہیں آنے دے رہے ایک جنوائن فرسٹریشن ہوتی ہے نا ورنہ یہ ستر سال کی سسٹم نہ چل پاتا لیکن ایک جنوائن پلیٹیکل فرسٹریشن ہم نے پی ٹی ایم کی فارم میں دیکھی تھی بلکل ہے اب بھی موجود ہے یہ بہت ریسن ڈیویلیمنٹ ہاں وہ اب بھی موجود ہے یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے نہیں اس وقت اس وقت موجود بھی ہے ہم دیکھ لیڈرز کے علاوہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہرا سپے ہیں جے جے ٹھیک ہے اور وہ ایک طرح سے وہ ختم نہیں ہوئی مومنٹ ہم مگر اس کو دھوانے میں اسیبلشمنٹ ہم ہم کافی حد تک کامیاب رہی ہے سو فار ہم ہم میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کامیاب ہیں میں آپ تاہر بھائی آپ یہ پلیٹیکل ڈائنامکس کو سپیشلی جو گراس روٹ پلیٹیکل ڈائنامکس ہیں آپ نے بہت اچھی نہ دیکھا ہوا ہے پاکستان میں آپ کو یہ بتاؤں اگر جینوائن ہونا تو آپ اس کو دبا نہیں پائیں گے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیپ کر سکتے ہیں اس کو پر لیڈ ڈال سکتے ہیں بیشمار پرسیکویشن کر کے لیکن وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ کہیں نہیں جاتا وہ وہیں پہ رہتا تو وہ سینٹیمنٹ دوبارہ اپنا ڈسکورس بنا لیتا ہے کیونکہ وہ ایک اٹس لائک ووٹر وہ اپنا راستہ پھر خود بنا لے گا چاہے اس کو لیڈر ملے یا نہ ملے اب یہی یہ صورتحال جو پی ٹی ایم کی ہے ہم نے پاکستان میں بہت عرصے بعد پاکستان میں ایک جنوائن گریوینسز کو ایک پلیٹیکل ڈسکورس میں تبدیل ہوتے دیکھا ہوگا دیکھا ہے اب اس اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ دعوڑ کو علی وزیر کو فلانے کو فلانے کو آپ اندر ڈال دیں گے تو وہ پلیٹیکل ڈسکورس ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا اس کی ریزنز یہ ہیں کہ میں اس کی بڑی ریسنٹ پاکستان کی ہسٹری سے ہی مثال دے دیتا ہوں بنگولیوں کی مومنٹ ایسٹ پاکستان کی مومنٹ جس کو بنگلہ دیشہ اس کو نائنٹین فیفٹی ون سے سپریس کیا فوج نے ٹھیک ہے اس کے بے شمار دفعہ اس کے تمام لیٹرز پہلے جگتو فرنٹ ہوتا تھا پھر سارے 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 لیڈرز جیل میں بھی ان کی جتنی پرسیکویشن ہوئی ہے شاید ہی پاکستان کی ہسٹری میں شاید پیپلز پارٹی کی بھی اتنی نہیں ہوئی لیکن ایک دینڈ اف دے دے کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت فوج بڑی سٹرانگ بڑی پاورفل بڑی یونیفائیڈ تھی نہیں بچا سکے کیونکہ وہ سینٹیمنٹ کہیں نہیں جاتا ہے اس میں بھی دیکھئے وہ سہولت ان کو مومنٹ والوں کو یہ تھی کہ ان کی آبادی بہت تھی آبادی زیادہ تھی ان کو بھی کچھ بینیفٹس تھے اور سٹریٹیجک جو ان کی لوکیشن تھی ہاں وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا بہت زیادہ تھا اب بلوچستان کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہ سینٹیمنٹ بلوچستان میں بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے اور ساتھ دراز سے مگر پاپولیشن کم ہے اور وہ ایک طرح سے لینڈ لاک قسم کا بنا ہوا ہے پاکستان کے پوائنٹے ہاں جے ایک طرف سے ٹھیک ہے گوادر کی وہ ہے سارا کچھ ہے گوادر ہے بہت فانستان بھی ہے لیکن وہ لیکن بات نہیں آگی ان کی چل رہی ان کی بیسک مسئلہ میرا خیال ہے ایک تو بہت زیادہ پلیٹیکلی بیک ورڈ ہے پلیٹیکلی جی اور اس کی وجہ سے اور پاپولیشن بہت سپارس ہے اور پھیلی ہوئی پھیلی ہوئی ہے اور یہ یہ ایک ریزن بہت سانگی ہے اور کسی کے باہر سے سپورٹ بھی اس طرح نہیں ہو سکتی اس طرح نہیں ہو پا اس کی ریزن گیں گے نا کہ وہ آپ وہ کر نہیں پاتے ہیں پھر اگر پی ٹی ایم کی فارم میں ہم نے دیکھا جو جیسا میں نے ابھی بتایا کہ وہ ایک جنوائن تھا مگر میں مولانا پر بات کو پھر لاؤں گا واپس چونکہ میں جب یہ دیکھ رہا تھا دو تین دن پہلے تک سیٹرڈی نائٹ تک تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں وہ جو پی ٹی ایم والا ایک جنوائن مسئلہ ہے لوگ بے شک مولانا کی کہنے پر آئے ہیں مگر لوگ اپنا جنوائن ایکسپریشن دے رہے ہیں فرسٹریشن کا آہاں بالکل ہے آہاں میں نے بھی نوٹ کیا یہ بات مولانا اگر بغیر کچھ کیے جیسا کہ اب لگ رہا ہے آہاں کہ واپس چلے جاتے ہیں وہ واپسی کا راستہ اب ان کو چاہیے اور وہ کوئی نہ کوئی دے گا ٹھیک تو وہ چلا جاتا ہے تو حالکہ یہ دھرنوں کا جو میڈیسن تھا یہ عمران اور طاہر القادری اس کے موچت تھے ٹھیک ہے تو یہ وہ اپنی ہی میڈیسن کو ٹیسٹ کرنے والے تھے مگر جو صورت اب لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ میڈیسن ٹیسٹ کیے بغیر ہی وہ لوگ واپس چاہ رہے ہیں وہ چلے گئے لیکن چلے نہیں گئے ابھی ابھی اہم ہے ایس آف ناؤ وہ ابھی ہیں وہ ابھی ہیں وہ مولانا کہہ بھی رہے ہیں کہ اپنے حوصلے بلاند رکھیں آہ جی لیکن وہ مولانا کا کوئی اتنا بڑا مجمع کٹھا ہو جانے کے باوجود اور مولانا کو کوئی اپنیشن پارٹیوں کی مدد کی بھی زور نہیں تھی اپنیشن کو ان کی مدد کی زور تھی بلکہ مولانا کے اس سارے آزادی مارچ سے اپنیشن پارٹیوں کو کئی فائدے ہوئے بائی پرڈکٹ ہاں ہاں جیسے پی ایم ایل ایم کو فائدے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سارے کے باوجود مولانا کو ان کی ضرورتی نہیں تھی کوئی ضرورت مولانا ایلیسٹ اس ریجیم کو ایک ٹف میسیج دے کے جا سکتے تھے لیکن اب مجھے پتہ نہیں ابھی ایز آف ناو میں یہ پورے تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ٹف میسیج آپ اردو جو ہے نا وہ تھوڑی یقین کے ساتھ چلیں میں مجھے بھی بولتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ہمارے جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اردو بڑی ہیوی بولتی ہیں نہیں مجھے اب یار نہیں کہ یہ لفظ میں میں ٹھیک سے بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا چونکہ میری اپنی اردو کمزور ہوتی جا رہی ہے بدکس منی سے ہم اتنے کٹے ہوئے نہیں اتنے جڑے ہوئے ہیں کٹے ہوئے ہیں اب بہت اس ساری صورتحال میں کیا اب آخر میں اگر اس کا انیلائز کیا جائے تو کیا ابھی بھی کوئی امکان ہے کہ مولانا کا ازادی مارچ آگے بڑھ پائے گا یا جیسا کہ ہم نے بات چیز شروع کی تھی کہ پیچھے ہٹے گا طائب بھی اس ایونٹ کا جس کو ازادی مارچ ہم بول رہے ہیں میرا خیال ہے this event is as good as over کیونکہ اب مولانا خود ہی اس کی final chapter لکھ رہے ہیں انہوں نے کل کہا کہ ہم تاریخیت میں اعتماد لائیں گے you know vote of no confidence لائیں گے national assembly میں جس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ جائیں ہم اگلا step دیکھیں گے اور وہ parliament میں ہوگا anyway لیکن having said all that یہ بات ہم نے کر لی کہ مولانا خود نہیں یہ initiative سیز کیا تھا initiative create کیا تھا سیز کیا تھا اور پھر اس کو خود ہی blunt بھی کر دیا ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارا کچھ gain کر لیا ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اوکی وہ کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ جب بھی movement یا اس طرح کا pressure آتا ہے نا پاکستان میں کوئی بھی چیز چونکہ ساری ہی مصنوعی grounds پہ کھڑی ہوتی ہیں establishment man made ایک system ہوتا ہے تو اس میں pressures جو ہیں political pressures especially اگر آجائے عوام کی طرف سے تو وہ بہت ہی جلدی کام کرتا ہے اس ساری چیز نے دو چیزیں ثابت کی کہ جو پارٹی عمران خان کو back کر رہی ہے وہ اتنی اپنے آپ کو secure نہ سمجھے اگر مولانا ایک لاکھ بندہ جو کہ مرنے پہ تیار ہے اسلام آباد میں لا سکتے ہیں تو وہ اس سے اگلا step اٹھانا چاہے تو بہتے آرام سے اٹھا سکتے تھے وہ نہیں اٹھا رہے دوسرا message دوسرا جو gain مولانا نے کیا ہے وہ اپنی political relevance ہے ان کی ذاتی طور پہ اب وہ اب بلاول وہ جو system بچانے کے politicians ہیں نا یہ ان سارے کو ویسے تو مولانا بھی اسی کئی پارٹر لیکن یہ سارے politician basically ان کا کام ایک بڑا ایک basic کام ان کا یہ ہے مختلف کاموں میں including جی کہ یہ system بچاتے ہیں وہ system جو کہ establishment چلاتی ہے یہ اس کا part بن کے اس سے فائدہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اکثر سنا ہوگا ان کی statements میں کہ ہم system کو بچا رہے ہیں وہ system صرف انہی کو protect کر رہا ہوتا ہے عوام کو یعنی کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں establishment کو لوگوں سے بچا رہے ہیں ہم درمیان میں ڈال بنے ہوئے ہیں ہمارا بھی کچھ خیال کرو ٹھیک ہے مولانا نے یہ جو چیز ہے اپنے دوسرے group کو بہت clearly بتا دی ہے کہ they cannot be safe and secure اگر وہ advances اگر ان کا خیال یہ ہے کہ وہ persecute کرتے چلے جائیں گے جیسے کہ فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ مطلب نواز شریف صاحب کی سے تو زمانت ہوئی ہے اور ساتھ مریم نواز کی بھی زمانت ہوئی ہے پولیٹیشنز پہ pressure تھوڑا سا ease ہوا ہے مولانا کے بعد اب جو دوسری پارٹی ہے عمران خان والی وہ بھی اتنی زیادہ strength نہیں لے پائے گی ہم نے پہلے بھی تحریکوں میں دیکھا تھا کہ اگر تحریک گراہ نہیں بھی پاتی نا جیسے عمران خان آئے تھے نواز شریف کو گراہ نے گراہ تو نہیں پائے تھے نا لیکن اس کے ساتھ ہی پاناما کا کیس سپریم کورٹ نے take up کر لیا تھا وہ تو خرصورتحال بھی کچھ تھوڑی مختلف تھی عمران خان کے پیچھے بہت بڑی establishment تھی یہ اس کے ان کے پیچھے بھی کچھ چھوٹی نہیں ہوگی لیکن نہیں فرق ہے ہاں فرق تو فرق ہے فرق ہے چونکہ جو جو چیف دعامی staff ہیں ہاں اور جو main لوگ ہیں ہاں ہاں وہ بہرحال ابھی بھی عمران خان کے اگر establishment کا دوسرا faction جن کی شہ پر مولانا آئے تھے جے جے اگر ان کی شہ پر آنے کے باوجود بھی مولانا صاحب ڈی چوک تک نہیں جا رہے نہیں جا رہے اس کا مطلب ہے کہ بڑا جو faction ہے وہ ان کے پیچھے تھا پھر یہ بات چیت تو نہ ختم ہونے والی آپ نے درست کہا جے کہ اس میں یہ بہرحال کچھ gain بھی ہے لیکن gain بھی ہے تھوڑا سا بعض اوقات میرا point میں یہ میں ایک کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات political movements یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو push کرتی ہیں نا اس کا impact فوری نظر نہیں آتا لیکن وہ جو ہے جولٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ سم ٹائم ہو سکتا ہے بات میں نظر آجا ہے جولٹ تو ہے وہاں پر اگر کوئی نہ بھی کرے ہاں تو جو اپنے ہی establishment کے وہاں پر کام ہیں اور جو حرکتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے جولٹ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ جب آپ کی economic survival نہ ہو آپ کی international policies مضبوط نہ ہو آپ کی internal policies مضبوط نہ ہو مضبوط ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے والی نہ ہو تو پھر ہاں آپ ہر وقت جولٹ کی position میں ہی رہتے ہیں ہم ایک break لیتے ہیں ناظرین باتچیت جاری رہے گی اور جیسے ہم break سے واپس آتے ہیں باتچیت کریں گے آری اس آری سی پی جو regional economic comprehensive partnership ایک بہت بڑا trade alliance ایک طرح کا group جو ہے اس سے بھارت نے کیوں انکار کیا اور امریکہ میں کیا صورتحال ہے اور بہت ہی ہم سرسی سی باتچیت کریں گے کینرا کی سیاسی منظر نامے کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 ویلکم بیک ویورز باتچیت ہم اس حصہ میں کریں گے آری سی پی سے بھارت کا نہ جڑنے کا فیصلہ بلکل آخری آہ منٹ پر ریزوان صاحب یہ بھارت نے اعلان کیا جے جے الیون تھا ہر کا یہ ایک development ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں کہ کیا وجہ ہے کیوں حصہ نہیں بن رہے ہیں آہ وجوہات آہ کافی زیادہ ہیں آہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ شاید انڈیا نے آہ وہ جو آہ آہ چائنہ کا کنڈکٹ ہے پچھلے کافی سالوں سے ٹریڈنگ پارٹنرز کے ساتھ ڈبلیو ٹیو میں اور اسپیشلی یو ایس کے ساتھ اس کو شاید کینلی observe کیا ہوگا کیونکہ مجھے جو وجوہات جو بتائی گئی ہیں انڈیا ایکسٹرنل افیرز منسٹری کی طرف سے وہ پڑھ کے ایسی ہی لگتا ہے کہ شاید انڈیا is wary of china's intentions and the intentions of this whole alliance کہ یہ جو alliance کیوں ہے اور کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اپنے آہ 2013 میں یا اس سے شاید 2012 میں ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ٹی پی پی ٹی پی ٹی پی ٹی 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 کنٹریز کا alliance کو امریکہ نے لیڈ کرنا تھا اور وہ اعلان کیا تھا وہ بن بھی گیا تھا اس سارا کچھ ہو بھی گیا تھا اس میں بھی سارے آسیان کنٹریز بھی تھے آسٹریلیا بھی تھے نیوزلینڈ بھی تھا اور باقی جاپان بھی تھا جاپان بھی تھا اس کی ریزن یہ تھی وہ امریکہ کیوں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ان میں سے اکثر کنٹری چائنا کے اوربٹ میں آتے جا رہے تھے سپیشلی آسٹریلیا امریکہ بہت وریڈ تھا نیوزلینڈ آسٹریلیا جاتا ہے تو پھر نیوزلینڈ بھی آتا ہے پھر ساؤتھ کوریا ایک ان کا انکر ہے ایک لنچ پن ہے پورے ان کی فارسٹ پولیسی کا ساؤتھ کوریا اگر اس میں چائنا کے اوربٹ میں فال کرتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتے ہیں یہ خالی ٹویڈ کا ایشو نہیں تھا یہ سٹریٹیجک ایشوز بھی تھے اس میں تی ... اس لیے تی پی پی president Obama نے بڑا تائنلی solely اور بڑا ہی بریشنری ڈجیم کیا تھا لیکن president Trump نے somehow he never likeed any of Obama's policies so he didn't like this one as well انہوں نے اس کو انرال کار دیا undہوں نے اس کو انرال کر دیا that was the first thing he did after ascending to presidency انہوں نے تی پی پی کو سب سے پہرے سائیٹ پہ کیا اب تی پی پی چاہیٹ کر دیا ہے بعد میں ان کی چائنہ پولیسیز میں مجھے مجھے تو ابھی تک پرولم نظر نہیں آتی وہ جس طرح trade negotiations کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ اور جس طرح وہ چائنہ کے ساتھ deal کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے امریکہ کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن اب اس کا alternative جو ہے نا اب initiative آ گیا تھا چائنہ کے پاس چائنہ نے بھی 2013 میں ہی یہ سارا چیز کا proposed کیا تھا دیکھیں ہے تو کاغذوں میں تو یہی ہے کہ سارے countries نے مل کے کیا تھا اس میں لیکن سارے کے سارے region کے main player شامل ہیں چائنہ ہے انڈیا ہے جپان ہے ساؤتھ کوریا ہے آسٹریلیا ہے نیو زیلینڈ ہے اس کے علاوہ 10 جو ہیں ایشان کنٹریز آسان کنٹریز وہ بھی شامل ہیں تو it was going to be a more potent most powerful block in the world لیکن دیکھیں جپان اور ساؤتھ کوریا وہ تو امریکہ کی رضا مندی کے وغیر کہیں بھی شرکت نہیں کرتے دیکھیں اس میں اس وقت ہے game of competition right اس وقت ہے adversaries کا وہ کوئی بھی کنٹری ہو وہ اس وقت ضرور سوچتا ہے کہ میں trade میں اپنے فائدے کہاں سے لے سکتا ہوں ہو سکتا ہے ان کے پاس bargaining position جیسے cold war کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بے شبار ملک تھے جو رسیہ سے بھی aligned تھے اور امریکہ سے بھی فائدہ لے رہے تھے دونوں جلسلے ہیں ہمت کاروبار کرتے ہیں ہاں ان کا وہ اپنا national interest میں ٹھیک decision کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی یہ پاکستان کی طرح نہیں کرتے کہ ایک کی جولی میں جا کے ان سے پیسے لیے پھر وہاں سے جولی سے اتر کے کسی وہ بھی اپنے interest میں کرتے ہیں کہیں اور سے ان کو نہیں مل رہے ہوتے ہاں وہ کھر چلنے لگ بھی ایسا ٹھیک ہے لیکن یہ جو صورتحال آ آری سی پی میں بنی جے آپ نے کہا کہ بھارت امریک کا آ کے ساتھ ایک strategic alliance میں بھی باغے بار رہا ہے مگر چین کو وہ keenly watch کر رہا ہے جے جے مگر چین امسایہ بھی ہے چین کے ساتھ تجارت بھی بھارت کی کافی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل گئی ہے لیکن اس آری سی پی میں آنے سے اس نے انکار کیا اور چین کے probably vice president نے کہا کہ ہم چونکہ بھارت نے یہ کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر future میں آنا ہوا تو آ بھی سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ جب بھی آنا چاہے گا ہم اس کو welcome کریں گے تو لیکن یہ جو فیصلہ ہے اس کے پیچھے ایک تو وہ جو trade کا imbalance ہے وہ ہے کیا کوئی اور factors بھی ہیں اور factors دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں سامنے جو سامنے چیزیں ہیں پہلے میں وہ بتاتا پھر جو اور factors آپ کہہ رہے ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں انڈیا was not comfortable کہ اس کی جو جو اگر first کریں پہلی تو بات ہے کہ 73% items کے قریب جو duties ہیں نا وہ almost zero ہو جانی تھی انڈیا پہلی 10% duty لیتا ہے وہ almost چائنہ کے طرف سے 73% more products پہ ڈیوٹیز کم ہو جاتے ہیں تو انڈیا کو at least 6 سے 7 billion ڈالر پاریئر کا نقصان ہوتا straight away بغیرنی trade کے انڈیا already 60 billion ڈالر trade deficit میں ہے چائنہ کے ساتھ 73 billion وہ منگواتا ہے صرف 10 billion کے قریب بھیجتا ہے 13 billion کے قریب تو وہ already ان کا main issue یہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ trade imbalance ہو زیادہ اب آپ خود imagine کریں کہ 73% چیزوں پر اور ڈیوٹی کام ہو جائے تو انڈیا میں تو سوائی Chinese product کے اور کیا نظر آتا آپ کو اور دوسری بات ہے ہاں اپنی industry انڈیا کی جو کہ اس وقت up and coming ہے جو اس وقت rising ایک چیز ہے وہ کتنی زیادہ pressure میں آ جاتی کیونکہ وہ چائنہ میں جس طرح کی labor اور جس طرح کے حالات ہیں ان کی چیز سے تو آپ compete نہیں کر سکتے پھر آپ کیا کرتے آپ انڈیا کو اپنی industry اس وقت ان کی upward trajectory پہ ہے وہ تو بالکل دب جاتی میں خیال اس حوالے سے بھی ان کو import surge کا issue تھا ان کو یہ issue تھا کہ insufficient differentials ہیں چائنہ کے ساتھ اس trade میں ان کو پھر ایک سب سے بڑا issue کہ possible circumvention of rules of origin کہ جہاں پر say trade emanate ہو رہی ہے like first of course China کوئی چیز بھیجتا ہے تو وہاں پر rules وہی ہیں جو دکھائے جا رہے ہیں یہ جو ہمارے سامنے ہیں یا وہاں پر یہ وہی problem ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے چائنہ کے ساتھ trade alliance چھوڑا کیونکہ ان کے ساتھ آپ private company سمجھ کے partnership کرتے ہیں یہ trade کرنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری کی ساری government کی subsidies بھی لے رہی ہے وہ سارے کا سارا government سے جوڑی بھی ہوئی ہے تو وہ competition رہنی جاتا ہے چین کی ہر ہر چیز وہ communist party ان کی ہاں جی یہ امریکہ نے میں خیالے بیس سال غلطی کی ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ چائنہ کا کوئی private sector بھی ہے چائنہ کا کوئی private sector نہیں ہے چائنہ میں ایک ہی sector ہے چائنہ میں ایک ہی government ہے چائنہ میں ایک چیز ہے تو یہ چیز ظاہر ہے لیکن اس کے لئے بڑے بولڈ فیصلال کسی political decision کی ضرورت تھی یہ political decision آسان نہیں ہوتے سپیشلی انڈیا جیسے ڈائیورس countries میں جہاں پہ بہت سارے shades of opinion ہیں ان سب کو ان سب کے لئے کوئی decision کرنا چیمبرز ہیں ہر بندہ traders ہیں industrialists ہیں تو یہ اس government نے decision کیا یہ تو ہیں apparent trade related reason اس کے علاوہ کیا اس کے علاوہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا سادہ سی بات ہے وہ ہے انڈین اوشن میں دونوں جیتے ہیں یہ دونوں countries دونوں انڈین اوشن کے player ہیں چائنہ بھی اور انڈیا بھی دونوں لینڈ بھی شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن at the same time ہم نے بے شمار دفعہ دیکھا دونوں ایک وار بھی لڑ چکے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ان کی tensions نظر بھی آ جاتی ہیں اب آپ ایک طرف قوڈ کا پارٹ ہو جائیں انڈیا جس میں وہ ایک typical اور straight forward naval strategic alliance ہے جس میں آسٹریلیا سے لے کر انڈیا تک وہ بلکل ٹھیک ہے میں پھر وہی بات کروں گا کہ آسٹریلیا چپان اور نیوزی لینڈ تو پھر آری سی پی میں ہے میں وہی بات کر رہا ہوں وہ ہیں وہ بالکل رہیں گے لیکن بات کی ہے کہ انڈین اوشن میں یہ قوڈ بھی جو ہے اس میں جو considerable navy ہے جو considerable navy ہے وہ انڈیا کی ہی ہے امریکہ کے علاوہ صحیح ٹھیک ہے تو اس میں آسٹریلیا شاید اپنے orbit میں کچھ ہوگا نیوزی لینڈ تو بالکل اتنا significant نہیں ہے تو انڈیا کا اور جپان کا جو ہوگا اور انڈیا ہاں انڈیا ہی انڈین اوشن میں رہتا ہے چائنہ بھی انڈین اوشن میں رہتا ہے تو اگر کمپیٹیشن کی سنس ہے تو ان دونوں میں ہے تو یہ دونوں پھر ایک کمپیٹنگ انٹریسٹ بن جاتے ہیں اگر آپ کی تینشن جیو سٹریٹیجک ہوتی وہ تینشن ٹریڈ میں بھی نظر آتی ہے اگر آپ کی تینشن ٹریڈ میں شروع ہو جاتی تو وہ جیو سٹریٹیجک میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کمپیٹیشن میں ہے وہاں پہ آپ کمپیٹنگ فورسز ہیں اس لیے میرا خیال ہے یہ وائز ڈیسیشن ہے میرا ذاتی خیال ہے اور باقی یہ انڈیا کا ایک وائز ویجنری اور فار ریچنگ امپیکٹ ہے کہ they have after long time 2013 سے یہ بات چل رہی ہے آفٹر ڈیلیبریٹنگ on over it for a long time they decided کہ ہاں اس کے جو اب بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ڈیسی این برا نہیں تھا اگر انڈیا جوائن کرتا ان کی اپنی ریزنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی انڈسٹری کمپیٹیشن میں آ جاتی کمپیٹیشن سے آپ ایکسلنس کین کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ شاید چائنہ کو مطلب انڈیا کے حوالے سے کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہوتے کہ آرگیومنٹس for the sake of argument ٹھیک لگتے ہیں لیکن میں at the end of the day میں بتاؤں کہ یہی آرگیومنٹس امریکہ نے try test اور shut کر چکا ہے اور وہ وہ دیکھ چکا ہے کہ چائنہ کو اندر سے چینج کرنا it's a whole century business it's not going to work very you know very often and immediately اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ چائنہ کے ساتھ ہم وہ اس کو ڈیموکریسی پہ لیائیں گے اس کی عوام کے ساتھ کام کر کے اور اس کے بعد اس سے ہم strategic it's not going to work. وہ کام مکنی ہے کہ امریکہ کی صورتحال پر آتے ہیں اکثر ہمارے ویورز ہم سے یہ تقاضی کرتے ہیں ہم کہ ہم زیادہ بھارت اور پاکستان کے شزپری بات پہ رہتے ہیں ہم بڑے عرصے سے یہاں کینیڈا میں ہم رہتے ہیں اور چونکہ ہمارے ویورز جو ہیں چاہیے کینیڈا امریکہ میں ہوں وہ بھی آہ ساؤت ایشن بیک گراؤنڈ کے ہیں امریکہ میں جو اس امپیچمنٹ کی صدر ٹرم کی جو صورتحال ہے جے جے وہ صورتحال آپ کو آہ کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے صدر ٹرم بہت ہی بلنڈ قسم کے پریسیڈنٹ ہیں ان سے آہ میں جزوی طور پر کبھی اتفاق کرتا ہوں کبھی اختلاف کرتا ہوں پہلے میں زیادہ اتفاق کیا کرتا تھا لیکن کچھ ایسی آہ وہ باتیں کر جاتے ہیں جو لگتا ہے کہ آور دا بورڈ والی ہوتی ہے ابھی انہوں نے نیلسی پلوسی کے لیے بڑی سخت زبان استعمال کی اور وہ کرتے کی ڈیماؤکریسی کی خوبصورتی بھی ہے اور کسی بھی ملک کی چاہے باہر ہو تو امریکہ ہو کینیڈا ہو یہاں پہ یہ چلتا ہے تو کیا امپیچمنٹ ہو جائے گی یہ ایک کچھ اسے وچ ہنٹ وہ بولتے ہیں اس اس چیزنگ him for a long now ہم اس پہ پانچ سات منٹ ضرور بات کرتے ہیں لیکن میں جو بات آخری بات ہے میرا دل کا رس وہ میں پہلے کر دوں میرا ٹیک یہ ہے میں جوچی نہیں ہوں نجومی نہیں ہوں لیکن میرا بڑا کلیر ایک ہنچ ہے کہ امپیچمنٹ تو نہیں ہو پائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس سینٹ میں نمبر پورے نہیں ہے آپ کے پاس ہاؤس میں نمبر پورے ہیں آپ ان کو امپیچمنٹ کر بھی دیں تو کنوکشن نہیں ہو پائے گی جو کہ سینٹ نے کرنی اور ابھی تک ایسے اثار نہیں ہے کہ ساری ریپبلکن پارٹی پریزنٹ ٹرمپ کے سے نیچے سے نکل جائے مدلک نکلے بھی تو شاید تھرٹی پٹر نکلیں گے اس سے زہار نہیں نکلیں ہاں ہوگا گیا پریزنٹ ٹرمپ کو کیوں وریڈ ہونا چاہیے اس پروسس سے اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ پلٹیکلی اتنا ولنربل ویک ہو جائیں گے اس پروسس کے بعد کہ ان کے پہلے ہی چانسز اتنے اچھے نہیں تھے اگلے الیکشن جیتنے کے کیونکہ ان کے پاس فورٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ کبھی بھی پبلک اپروول نہیں رہی اس امپیچمنٹ کا پروسس جب انڈ ہو رہا ہوگا تو ان کے پاس پبلک اپروول بہت ہی گر جائے گی اور وہ اگلے الیکشن نے جیت پائیں گے یہ میں جو میں نے آخر میں کنکلویت نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے وہ یہی یہی مین بات یہی ہے لیکن وہ اگر پلٹیکلی وہ ان کا ایک اور چیز تائر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ مطلب بے شمار مین پلیئرز جو امریکن پولیٹکس کے ہیں اس میں ڈپارٹمنٹ ڈیفنس کے اول جو ہیں سٹیٹ کے جو ہینڈز ہیں نیشنل سیکیورٹی کے جو ہینڈز ہیں وہ سارے اب میرا خیال اس بات پہ کنورج ہوتے جا رہے ہیں کہ دو چیزیں جن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور ان کی سو کال ٹیم نے جو نقصان پچھایا ہے وہ امریکن وائٹل انٹرسٹ کو وہ ایک تو امریکہ کو ملٹی لیٹرالزم سے دور لے کے جانا ہے اور دوسرا امریکہ کی جو ڈیموکریسی تھی جس کی وجہ سے وہ کومیٹی آف نیشنز کو لیڈ کیا کرتا تھا یہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ ایک ملیٹری پاور ہے ایک نامک پاور ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو لیڈ کرتا لیکن ایٹا سیم ٹائم وہ لیڈر آف تو فری ورلڈ بھی تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جب سے بریٹن نے یہ جگہ چھوڑی ہے تو فری ورلڈ میں پوری دنیا میں بے شمار ملک ہیں اب وہ نہیں چاہتے امریکہ کے بہت امپورٹنٹ لوگ کہ امریکہ وہ اپنا رول چھوڑ دے اور کیوں چھوڑ دے جب کہ اسے کہیں سے تھریٹ نہیں ہے ابھی تو انہوں نے ایک تھریٹ کاؤنٹر کی ہے اب تو ان کا ٹائم تھا کہ ٹوئنٹی فرس سنچری کو امریکن سنچری بنانے کا جو جو کہ جس پہ وہ مطلب وہ لگے ہوئے سارا لیکن وہ تو خیر امریکن سنچری تو ان کی ایک سو سال سے چلی رہی ہے نہیں دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکن ڈومیننس شروع ہوئی ورلڈ پولٹی ورلڈ افیٹس میں آج تک امریکہ اس ساری چیز کو کنسولیڈیٹ اور کریکٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے ساری صرف وارزی لڑی ہیں کورین وار آئی ویتنم وار آئی تو وار ہی چلی ہے اس کے بعد وار افغانستان وار آئی وہ افغانستان وار ابھی ختم نہیں ہوئی کہ عراق میں ابھی تک امریکہ نے پیس ٹائم لیڈ رول نہیں پلے کی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہوگا میں معافی چاہتا ہوں اس میں میں جملہ معترضہ کہوں گا پیس ٹائم امریکہ کی کوئی خواہش نہیں ہے چونکہ امریکہ کا پیس ٹائم میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امریکن سینچری انہوں نے کھیلی ہے وہ لوز کرنے والی بات ہے فرینکلی میں let me be ٹھیکلی وہ جو انڈسٹریل کامپلیکس ہے ہاں وہ نہیں I respect your opinion لیکن میرا point of view یہ ہے کہ ان ساری وہ جو ساری wars تھی وہ consolidate کرنے کے لیے تھی position کو ہاں وہ consolidate تو ہوئی نہیں پہ position تو کئی بھی دیکھیں اس وقت تو وہ soul superpower ہے نا ہاں وہ souls اچھا اب اگر وہ soul superpower peace ٹائم میں نہ ہو اور اس peace کے benefits economic benefits اپنے لوگوں کو نہ دے سکے تو وہ تو ایفرٹ ضائع ہوگی ساری تو وہ چاہیں گے تو یہی اب لڑائی کیا ہے امریکہ اور چینہ چینہ کی کہ ٹونٹی فرس سینچری میں کس نے rule کرنا چاہے وہ technology ہو economy ہو کس میں ہو اب وہ چیز خیر ہماری پریزیڈٹ ٹرامپ سے بات شروعی تھی وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈٹ ٹرامپ نے اس سارے project کو seriously damage کیا ہے کیونکہ اس نے free world سے اور اس ساری چیز سے cut off کیا ہے امریکہ میں اس میں یہاں پر ایک بات اور کروں گا پھر ہم آگے تھوڑا سا سرسی ذکر کریں گے جی اور میں کینیڈا کی بات بھی جھوڑوں گا یہاں پہ میں اپنی رائے ضرور دوں گا جی جی ہاں ہم آپس میں گھب شپ کر رہے ہیں جی جی مل کے تیجیہ کر رہے ہیں جس طرح مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے کینیڈا میں leadership کا ایک فقدان ہے تمام political parties میں اسی طرح امریکہ میں political leadership کا فقدان ہے تمام parties میں بڑے بڑے نام یہ تو آپ republican کی بات کر رہے ہیں سارا ٹرم کی آپ democrats میں اس وقت کی جو leadership race کا ان کا اپنا اندر کا competition چل رہا ہے اس میں بڑے بڑے نام ہیں سیزن نام ہیں آپ ان کی تقریریں سن لیں باتیں سن لیں اور حیرت ہوتی ہے اور خیال مجھے یہ آتا ہے کہ بھارت کے کسی assistant secretary کو بھی ان سے زیادہ بہتر صورتحال کا دنیا کا پتہ ہے میں یہ دعوے سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں کسی دن آپ سے الگ شئی show کرلوں گا میں ان سب کی بڑے بڑے جو leaders ہیں ان کی سب کی تقریریں دکھاؤں گا کچھ لوگ ہیں جو بہت سیزنڈ ہیں جیسے جو بائیڈن ہے وہ ویس پریزنٹ اتنی دیر رہے ہیں اب تیس سال سے senator رہی ہیں وہ برنی سینڈرز ہاں برنی سینڈرز چونکہ ابھی government کے experience نہیں ہے تو وہ left میں اور وہ public politics زیادہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک زندگی گزاری ہے زندگی گزاری ہے ٹھیک ہے اور جس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب اگر وہ امریکہ کے president بن جاتے ہیں فرض کیجئے صادر ٹرمپ نہیں مند تھے تو وہ ایک اور طرح کا extreme retrican کا ہوگا ہاں وہ دوسری extreme پہ جانے والی بات ہوگی ٹھیک ہے نا جی یہ میں agree with you ٹھیک ہے اچھا اب جہاں پہ اگر republican کی اگر بات کرتے ہیں ہم تو صادر ٹرمپ نہیں ہے تو کون سو چیر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے نا جی republican میں کوئی نہیں کوئی بھی نہیں اور اس طرف اگر آپ دیکھیں ہم تو مطلب آپ جو جو بائیڈن کی بات کر رہے ہیں ان کو ٹھیک experience بھی رہا ہے مگر کوئی statesmanship والی کوئی statement ہم اگر کوئی آئی ہو تو ضرور ہمارے اگلے شو میں یہ آپ سے بات کرتا ہوں جس میں پتہ ہے آئی اگری کہ ایک leadership کا vacuum ہے اب وہ quality وہ towering personalities ہم نہیں دیکھتے ہیں نا American politics میں دیکھتے ہیں نا کئی بھی ہو ویسے پوری دنیا کہ یہی آلہ آپ دیکھیں تو چلیں پھر ہوتا جم کر کے ہم ذرا north میں آتے ہیں اپنے اپنے اپنی طرف آل یہاں پر جو صورتحال تائزیہ کرتے ہیں جیسن ٹوڈو صاحب کی دوبارہ گورنمنٹ بن گی اس بار minority ہے اس سے پہلے majority تھی جے جے conservative نے gain کیا جے جے اینڈیو شیئر نے مگر اینڈیو شیئر مبصرین کہتے ہیں کہ اپنی اسی mindset کے ساتھ اگلے دس election بھی لڑیں تو توڈو صاحب کو یہ ضرور کریں گے کہ پھر minority سے majority پر لے آئے انڈیو شیئر کو بڑے serious challenges ہیں ٹھیک ہے یہ کینیڈا کی ان پر بہت بڑی ذمہ داری تھی لیکن چھوٹی عمر میں شاید پڑ گئی ہے کیونکہ وہ کینیڈا کی دوسری بڑی پارٹی کے بلکہ پہلی ایکوال پارٹیز ہیں دونوں اور it was their election for the taking ڈائر بھائی آپ کو تو آپ تو خود election میں participate کر رہے تھے آپ کو میں کیا بتاؤں گا یہ election was for conservative to win کوئی بھی بندہ conservative کا leader ہوتا وہ پڑے آرام سے sweep کر جاتا کیا جتنا لو ریٹنگ تھی پرائم سٹر ٹرودو کی لیکن وہ نہیں capitalize کر سکے لوگوں کو نہیں قائل کر سکے کہ he's the man اور آپ کو پتا ایک مزدار بات بتاؤں میں اس election میں یہ واحد election تھا میں canadian history کا جس میں undecided voters آخری دن تک 34% رہے ہیں کیونکہ ان کو decision نہیں ہو رہا یار ٹھیک ہے ٹرودو کو نہیں دینا اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے اس بات کا کہ آپ وہ liberals کو vote نہیں دینا چاہ رہے تھے پرائم نیسٹر ٹرودو کو نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے پرائم نیسٹر دوبارہ لیکن وہ ان کو بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے پھر اس undecided voters میں سے آہا کہا کہ چلیں یار اسی کو better کر لیں تو دوسری term دیکھے جیسے کہتے ہیں the devil you know is better than the devil you don't بالکل ایسی بات تو وہی جو بات امریکہ سے کرتے ہوئے ہم نے سرسی دور پر کینیڈا کے سیاسی منظرنامے پہ جوڑی آپ تو minority government ہاں بن گئی بن گئی ہے آپ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن وہی leadership کا فکتان جو ہے میں اس پہ ایسیس کروں آپ 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 بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دنیا کو کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں یہی علاقات ہیں ہمارے ہمارے جو ancestral ہوم میں عمران خواں بیٹھا ہوں وہ تو خرم نے آدھا آدھا گھنٹہ پیچھے بات نہیں لیکن نہیں میں بھارت میں یہ بات ہوں ہاں انڈیا میں اس وقت تھوڑا سا یہ change ہے کہ ادھر بڑا ایک solid اور ایک ایک party جو کہ پچھلے established party کو topple کر کے national party کا status لے کے آئی ہے ان کا بندہ prime minister ہے اور انڈیا میں تھوڑا سا ایک solid ایک different situation آپ decisions دیکھیں ہاں انڈیا کے interest سے ہاں وہ تو وہ تو انڈیا کے point وہ تو ہے جو بہت سال میں کام کوئی party کشمیر کے حوالے سے نہ کر سکی ہاں جو بہت بڑا کام ہے ہاں ہاں اس کا اس region کے context exactly exactly اس کو کس طرح prime minister موڈی نے کیا ہاں مطلب یہ یہ he is the man who can take big decision اور بڑے عرام سے بڑے عرام سے one by one ہاں مطلب میں یہ even ابھی ہم نے بات کی ری سی پی میں نہ جانے کی ہاں ہاں آری سی پی والی it's a big big decision آپ دیکھیں کہ مطلب prime minister نہروہ کتنے popular کتنا towering figure تھے اور even ان کے بعد prime minister انڈرا ان کی کوئی less achievements نہیں ہیں دو دو prime ministers کی لیکن شاید اتنے آرام سے national security کے اتنے بڑے decisions وہ نہیں لے پاتے تھے جتنے یہ اندری سب نے لیلتے ہیں گفش status ۱۳ۥ صلة قریقہ ۱۳ делی تو ہم آج کی جو گفشپ ہے یا بہت لا تکلیف ت ایزیہ آپ کے اور میرے بید جو ہے وہ اس بات پر وائنڈ اپ کر سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں امریکہ کی Hollande اور بہت ساری دنیا کے جو نور پر لڑن شپ کا فقدان نظر آتا ہے وہاں کچھ ایسے موقع ہیں جس میں بھارل سارے فرست ہے چین جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے مگر چین کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اپنے پوائنٹ ویو سے بہت سرانگ جپان میں بہت بہتر ہے تو دنیا کے اس حصے میں لیڈرشپ بہت واضح ہے بدقسمتی سے دنیا کے حصے میں جہاں بہت اچھی فریڈمز ہیں بہت اچھا نظام ہے لیڈرشپ کا فکتا ہے بہت شکریہ ریزوان صاحب بہت مرمانی بہت شکریہ آج ہم نے کوشش کی کہ بات چیز نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کی جائے بلکہ ہمارے اپنے ممالک ہیں میں تو امریکہ کو بھی اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں اور ہر مہینے کے اب بہت دوسرے ہفتے امریکہ میں ہوتا ہوں امریکہ کینیڈا کا بہترین علاہے ہیں اور ذاتی دور پر مجھے اور بہت سارے کینیڈینز کو امریکہ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کینیڈا سے ہے اور اس حوالے سے ہم نے امریکہ کے جو معاملات ہیں سیاسی اس پر تھوڑی سی بات چیت کی چونکہ امریکہ صرف ہم نورتھ امریکنز کے لیے ہی ایک آہ سوچ کا ممبا نہیں ہوتا بلکہ توری دنیا کی سوچ کا ممبا ہے آج کا بلہ تقالب تجزیہ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی